اسلام علیکم سٹوڈنس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بائیولوجی 10 کلاس چپٹر نمبر 2 ہومیو سٹیسز اور ٹاپک ہے رینل اور کیڈنی فیلیر اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیڈنی کے سٹرکچر کے بارے میں پڑھا کیڈنی کے فنکشن کے بارے میں پڑھا پھر آپ نے کیڈنی ڈس آرڈر میں کیڈنی سٹون کے بارے میں پڑھا آج ہم کیڈنی اور رینل فیلیر کے بارے میں پڑھتے ہیں کیڈنی کے اگر ہم فنکشن کی بات کریں تو اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ کیڈنی کے لیے رینل کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکیوں کیڈنی اور رینل فیلیر آپ دونوں میں سے کوئی بھی کہہ سکتے ہیں اچھا جب کیڈنی اور رینل فیلیر کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیڈنی جو ہے وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرنا چھوڑ دیتی ہے کڈنی جو ہے وہ اپنا فنکشن پر فارم کرنا چھوٹ دیتی ہے یا کڈنی جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کڈنی یا رینل فیلیر کہا جاتا ہے اب اگر ہم کڈنی فیلیر کی بات کریں بیسکلی کڈنی کا جو فنکشن آپ پر چکے ہیں کڈنی کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ کڈنی جو ہے وہ باڈی سے یا بلڈ سے ہمارا جو باڈی کے اندر جو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے بلڈ سے ویسٹ کو کلیکٹ کرتی ہے بلڈ کو کلین کرتی ہے کلیننگ آف بلڈ اس کا فنکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ جو باڈی سے جو یورین فارمیشن میں انوالوڈ ہوتی ہے کڈنی باڈی سے جو ویسٹ ہے وہ یورین کی فارم میں کلیکٹ کر کے ایکسپل کرنے میں مدد کرتی ہے باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ کرنے میں مدد کرتی ہے جب کڈنی اپنا فنکشن پر فارم کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے جب کڈنی جب دائری سے باتیں ویسٹ کو ریموو نہیں کر پاتی اپنے فنکشن پر فارم نہیں کر پاتی تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو فلویٹ کے اندر جو ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جو فلویٹ اس کے اندر سارس کے اماؤنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے بلڈ کے اندر جو ہے وہ ویسٹ بہت زیادہ کلیکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ایکسکریشن پرپرلی نہیں ہو رہی ہوتی ہماری باڈی کے اندر جو سالونٹس کی کنسنٹریشن ہے اس سے زیادہ سلوٹس کی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے سارس ویرہ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ کڈنی جو ہے وہ بلڈ کو بھی کلین نہیں کر رہی اور یورین فارمیشن میں بھی انواروڈ نہیں ہے کیونکہ کڈنی اپنا فانکشن پرفارم کرنا چھوڑ دیتی ہے جس کے ریزرٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک disease cause ہو جاتی ہے جیسے رینل آر کیڈنی فیلیر کہا جاتا ہے یہ ایک disease ہے اور اس کے اس disease کے ذریعے جو کڈنی ہے وہ اپنا فانکشن جو ہے وہ پرفارم کرنا چھوڑ دیتی ہے اور blood جو ہے اس کے ریزرٹ میں blood جو ہے اس کے اندر waste collect ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ریزرٹ میں different diseases cause ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ dangerous disease ہے فیلئر ٹھیک ہے اچھا ہم اس کے کی بات کریں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کرنی یا رینل فیلئر کے جو ہے وکر ہوتا ہے ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو اکثر اس قسم کی ڈیزیز کا جو ہے وہ سامنا بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی باڈی کے اندر جو ہے وہ گلوکوز کی کنسنٹریشن کی منٹینس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس ڈیزیز کے چانسز ان کو کہ یہ ڈیزیز انہیں ہوگی اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشن منٹین نہیں رہتا ہائی یا لو بلڈ پریشن کے ان کو شکایت ہوتی ہے ان کو بھی ڈینل اور کیڈنی فیلئر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ باڈی کے اندر دیفرنٹ انفیکشنس ہو جاتے ہیں انفلمیشن انفیکشن آر سویلنگ کو کہا جاتے ٹھیک ہے تو اس کے ریزلٹ میں بھی ان لوگوں کو اس ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ہیریڈیٹی مینز یہ ڈیزیز جو ہے یہ پیرنٹس آف سپرنگ میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے مینز ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کو اگر کیڈنیز کی کوئی اشیو ہیں یا ڈیزیز ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آف سپرنگ مینز ڈاٹر یا سن وغیرہ کو بھی یہ ڈیزیز ہو یا گرین ڈاٹر یا سن میں بھی یہ ڈیزیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے یہ انہیریٹیڈ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کرونک انفیکشن ہماری باڈی کے اندر کچھ ایکیوٹ ڈیزیز ہوتی ہیں جو کہ جل سے جل وہ ہیل ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بہت سے کرونک انفیکشن ہوتی ہیں جو کہ بہت جلدی جن کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں تو ان کو ہم لوگ کرونک انفیکشن کہتے ہیں ان کی وجہ سے بھی جو لوگوں کو اس قسم کے انفیکشن ہوتے ہیں ان کو بھی اس ڈیزیز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جب یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں جو ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیمٹمز کاؤز ہوتی ہیں مینز وومٹنگ ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ نوزیا کی سیچویشنز وغیرہ آتی ہیں پھر اس کے علاوہ ظاہری سے باتیں انسان کی ظاہری سے باتیں بلڈ کے اندر جب ویسٹ کلیکٹ ہو جاتا ہے تو ان ڈیفرنٹ قسم کی سیچویشنز کاؤز ہوتی ہیں جن کو آورکم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں ڈاکٹر نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ڈائیلیسز جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کرنی آرینل فیلگیر کے لیے ڈائیلیسز بیسیکل ہوتا کیا ہے ڈائیلیسز is a technique in which substances move from the blood from semi permeable membrane into a ڈائیلیسز solution اگر ہم ڈائیلیسز کی simple definition کی بات کریں تو یہ ایک artificial cleaning of blood ہے means blood کو artificially clean کیا جاتا ہے ظاہری سے بات ہے کڈنی نے تو اپنا function perform کرنا چھوڑ دی اور کڈنی کا function ہے blood کو clean کرنا تو جب کڈنی اپنا function perform کرنا چھوڑ دیتی ہے تو ڈائیلیسز ایک ایسا process ہوتا ہے جس کے آپ کہہ سکتے ہیں مدد سے blood کی artificial cleaning کی جاتی ہے ایک ہے نا ابいきます ایک کوہمو ڈائیلیسز کا جاتا ہے اور ایک کو پریٹونیل ڈائیلیسز کہا جاتا ہے پی ڈی بی آپ سکتے ہیں یہ ہے کہیں کہیں ہموہو ڈائیلیسز و پریٹونیل ڈائیلیسز پہلے ہم لوگ ہم کرتے ہیں پریٹونیل ڈائیلیسز کا ہم سکتے ہیں ے باڈی کے اندر پریٹونیل cavity present ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیگ ہوتا ہے بیگ کے اندر فلویڈ پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو بیگ ہے وہ پریٹونیل کیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کر دیا جاتا ہے اب جب وہ جو فلویڈ ہوتا ہے وہ پھر پاس ہوتا ہے اب پریٹونیل کیوٹی کے اندر جو ہوتی ہیں وہ بلڈ ویسلز پریزنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جب یہ جو فلویڈ ہوتا ہے بیگ کے اندر سے آ کے میکس ہوتا ہے پیریٹونیل کیوٹی میں سے میکس ہوتا ہے بلڈ کے اندر ٹھیک ہے تو بلڈ میں سے جو ویسٹ ہوتا ہے جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ اس فلویڈ کے اندر آ کے میکس ہو جاتا ہے اور پھر فلویڈ سے فلویڈ کے اندر میکس ہو جاتا ہے اور پھر فلویڈ دوبارہ سے بیگ میں واپس جال جاتا ہے اب پیریٹونیل ڈائیلیسیز کے اگر ہم بات کریں تو پیریٹونیل ڈائیلیسیز جو ہوتا ہے وہ آپ مطلب آپ کو ڈیلی بیسز پر کرنا پڑتے ہیں پیریٹونیل ڈائیلیسیز اس طرح سے دیکھیں یہ پیریٹونیل کیوٹی ہے یہاں سے یہ بیگز اٹیج کیے جاتے ہیں ان کے اندر فلویڈ پریزنٹ ہوتا ہے یہاں سے جو بیگز سے فلویڈ پاس ہوتا ہے پیریٹونیل کیوٹی میں بلڈ ویسلز پریزنٹ ہیں اب بلڈ کے ساتھ جب یہ فلویڈ مکس ہوتا ہے تو بلڈ سے یہ کیا کر لیتا ہے ویسٹ کو کلیکٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے میمبرین کے طور پیکٹ کرتے ہیں اور یہ بلڈ سے صرف ویسٹ جو سبسٹانسز ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کر کے دوبارہ سے بیگ میں یہ فلویڈ واپس آ جاتے ہیں وید اس طرح سے باڈی سے جو ویسٹ ہے وہ کلیر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اس طرح سے اگر ہم ہیمو ڈائلیسز کی بات کریں تو یہ ایک بہت ایڈوانس ٹیکنیک ہے ہیمو ڈائلیسز ٹھیک ہے یہ آوٹسائیڈ دا باڈی اکر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو تو انسائیڈ دا باڈی پر اٹونیل کیوٹی کے ساتھ اٹیج کیا جاتے ہیں اب ہیمو ڈائلیسز کہ اگر ہم بات کریں تو یہ بھی آرٹیفیشل کلیننگ آف بلڈ ہوتی ہے اب اس میں اگر ہم بات کریں تو اس سے بھی ہماری باڈی کے اندر سے جو فلویڈز ہوتی ہیں جو ویسٹ ہوتی ہیں وہ ریموو کیا جاتے ہیں بلڈ کو کلین کیا جاتا ہے اور تین سے چھے گھنٹے تک اس کا سیشن ہو سکتا ہے تین سے چھے گھنٹے لگ سکتے ہیں ہیمو ڈائلیسز کے پروسس کے دوران اب دیکھیں اس پروسس میں ہوتا کیا ہے اس طرح سے ٹیوبز پریزنٹ ہوتی ہیں یہ جو ٹیوبز ہیں اس طرح سے یہ ٹیوبز پریزنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے ایک سپیسفک ٹائپ کی مشین ہوتی ہے جسے ڈائلائزر کہا جاتا ہے یہ اب ڈائلائزر ہے ہیمو ڈائلیسز جو پروسس ہوتا ہے اس کے لئے سپیسفک ٹائپ آف مشین ہوتی ہے جسے ڈائلائزر کہا جاتا ہے اس کے اندر اس طرح سے ٹیوبز پریزنٹ ہوتی ہیں اب یہ جو ٹیوبز کی جو باہر کی ممبرینز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیوبز کی باہر کی ممبرینز یہ سیمی پرمیابل ممبرین کی طور پر ایکٹ کرتی ہیں اور باہر کا جو خالی پوشن وہاں پہ فلویڈ پریزنٹ ہوتا ہے ٹیوبز کے باہر کا جو پوشن ہوتا ہے اس میں فلویڈ پریزنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ٹیوبز وغیرہ پریزنٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اب کیا ہوتا ہے جب یہ باڈی کے ساتھ اس ڈائلائزر مشین کو اٹیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو باڈی سے جو بلڈ ہوتا ہے وہ پاس آؤٹ ہوتا ہوا ان ٹیوبز کے اندر چلا جاتا ہے بلڈ جب ان ٹیوبز کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی جو ممبرینز ہوتی ہیں یہ باہر جو ہوتے وہ فلویڈ پریزنٹ ہوتا ہے ٹیوبز کے باہر جب ٹیوبز کے اندر بلڈ آتا ہے تو جو ممبرین ہوتی ہے وہ الاؤ کرتی ہے ویسٹ کو بلڈ کے اندر جو ویسٹ پریزنٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹیوبز کے باہر سلوشن میں چلا جائے یا فلویڈ میں چلا جائے ٹھیک ہے جب ویسٹ جو ہے وہ بلڈ سے باہر چلا جاتا ہے ٹیوب سے باہر چلا جاتا ہے تو دوبارہ سے بلڈ جو ہے اس کو باڈی کے اندر جو ہے وہ ریٹرن کر دیا جاتا ہے اس طرح سے ہیمو ڈائلیسز میں ایٹیفیشل کلیننگ آف بلڈ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے دو ٹیوبز لگائی ہوئی ہے سب سے پہلے اسی طرح سے بلڈ کو فلٹر کیا جاتا ہے مینز کلین کیا جاتا ہے سب سے پہلے بلڈ جو ہے وہ پرسن سے ڈائلائزر مشین کے اندر جا رہا ہے وہاں سے ٹیوب سے بلڈ کلین ہو کے اور پھر دوبارہ سے بلڈ باڈی کے اندر پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈائلیسز ہوتا ہے اچھا جب کڈنیا اپنا فنکشن پرفارم کرنا چھوڑ دیتی ہے اور ابھی کمپلیٹلی فیل نہیں ہوتی مینز ٹین پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ کڈنیا اپنا مطلب وہ بلکل فیل نہیں ہوتی ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹلی ڈیمیج نہیں ہوتی نائنٹی پرسنٹ یا ایٹی فائی پرسنٹ سمٹائمز جیمیج ہوتی ہے تو اس ٹائم پر ڈائلیسز کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جس وقت کڈنی بلکل فیل ہو جاتی ہے بلکل اپنا فنکشن پرفارم کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی جاتی ہے مینز کسی اور پرسنٹ کی جو کڈنی ہوتی ہے وہ باڈی کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں ٹرانسپلانٹ کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب جیسے آپ کو یہ بات پہلے سے بھی پت ہوگی اور پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ ایک کڈنی پہ جو ہے کی بحاف پہ زندہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ جو کڈنی ہوتی ہے وہ جو ٹرانسپلانٹیشن کا سارا جو پروسس ہوتا ہے اس کے وہ ہوتا کہ اس طرح سے جو ڈونر ہو وہ ایک تو لیویںگ ہو ٹھیک ہے ظاہری سے بات ہے کہ جو ڈیٹ پرسن ہوتا ہے اس کی کڈنی تو آل ریڈی اس کے فنکشن ظاہرے پرفارم نہیں کری اور اس کے علاوہ وہ ریلیشن مطلب ریلیٹیوز میں ہو کہ تا کہ جو ریسپینڈ ہوتا ہے اس کے بلڈ کو اس کے اندر انٹی باڈیز کریئٹ نہ ہو اور وہ اس کیڈنی کو ایکسپٹ کر سکے اس کے علاوہ ان کا بلڈ گروپ بھی میش کرتا ہو ٹھیک ہے اور یہی بات ہے کہ اگر ہم بات کریں تو نورمل اس کی ہرٹ بیٹ وغیرہ جو ڈونر ہے جو کڈنی جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے اور نورمل اس کی ہرٹ بیٹ وغیرہ ہو ٹھیک ہے کڈنی جو ڈونر ہوتا ہے یہ اس کے کریکٹریسٹیکس ہیں جب آپ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ جب دونوں کڈنیز جو ہیں وہ اپنا فنکشن پرفارم کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ بلکل فیل ہو جاتے ہیں تو کسی دوسرے پرسن سے جو کہ ڈونر ہوتا ہے اس سے کڈنی جو ہے ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے اس کی باڈی کے اندر تو اس کے ریزرڈ میں وہ ایک نورمل جب وہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتی ہے اور کوئی بھی رییکشن باڈی نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی انٹی باڈیز کریئر نہیں ہوتی تو اس کے ریزرڈ میں جو بندہ ہوتا ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے سارے پروسس کے بعد اپنی ایک نورمل لائف آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزار سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ریزرڈ میں کڈنی ٹرانسپلانٹیشن جو ہوتا ہے وہ ایک لاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کے وے ہوتا ہے جس کے ریزلٹ میں ایک بندے کو زندگی گزارنے کا موقع مل جاتے ٹھیک ہے آج ہم نے پڑھا رینل فیلیر کے بارے میں پھر ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑھا جیسے ڈائیلیسز میں ہم نے اس کی ٹو ٹائپس پڑھی ہیمو ڈائیلیسز پریٹونیل ڈائیلیسز پھر جب کڈنی بلکل ڈائیلیسز کی حد سے بھی باہر چلی جاتی ہے پھر کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی جاتی ہے ٹھیک ہے hopefully you understand it if اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you